اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو سیسٹر کم سو گائز آئی ہوب آپ سب بہت ہی مزیمیں ہوں گے سو گائز کرتے ہیں آج کے ولوگ کا سٹارٹ اور یہ ویڈیو کلپ میں نے صبح مارننگ واک کے ٹائم بنائی تھی اور مجھے بہت ہی پیارے سے فریش سے بیوٹیفل سے فلورز لگی تھی سو ابھی دن کے دو بجے ہیں اور میں یہاں چھت پر دھوپ لینے آئی تھی اور ابراہیم میرے ساتھ ہی تھا سو گائز آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اپنے کام کی چیزیں اگدم سے نظر آ جاتی ہیں تو اس نے کہیں بیلون والے کو دیکھ لیا اور اگدم سے جو ہے نا اس نے اشارہ کر کے گیٹ کے پاس پلالیا اور شور مچانے لگ گیا آنی آنی جلدی سے ماما سے کہو کہ مجھے بیلون دلا دینا تو ہم لوگوں نے اس نے بیلون دلا دیئے اور اگدم سے جو ہے نا مجھے بچپن کے دن یاد آگئے کہ بچپن کے دن بھی کتنے مزے کے ہوتے تھے نا اور بچپن میں انسان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی خواہشیں جب پوری ہو جاتی تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑی سے بڑی بات بھی جو ہے انسان کو اتنی جلدی جو ہے وہ خوش نہیں کر سکتی اور یہی باتیں جو ہے ہماری جب ٹیچر ہمیں سٹوڈنٹ لائف میں کہتی تھی سکول لائف میں اور کالج لائف میں کہ ابھی آپ لوگ سٹوڈنٹ سے نا جتنا انجوائے کرنے کر لیں اور جب آپ لوگ بڑے ہوئے نا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لائف کتنی ٹاف ہو جاتی ہے اور کتنی چینج ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو پہلے تو نہیں سمجھاتی تھی ہم لوگ کہتے تھے کہ یار ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے جسٹ پڑھانا ہوتا ہے اور بس ان لوگوں کے تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کی لائف کتنی زیادہ ٹاف ہوتی ہیں ہم لوگوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے تو کافی جو ہے ہمیں اس ٹائم جو ہے اپنی لائف ٹاف لگتی تھی لیکن اب سمجھاتی ہے کہ ٹیچرز بلکل صحیح کہتے تھے کہ جو بچپن کی لائف ہوتی ہے وہ بہت ہی مزے کی لائف ہوتی ہے تو اینیویز گائز آج نہ میں کچوری بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ کیوں نے اپنی سیکریٹ ریسپی آپ سے بھی شیئر کی جائے تو یہاں پر میں نے ساڑھے تین کپ جو ہے میدہ لے لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس میں میلٹ کر کے گھی ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں نمک ایٹ کی ہے تو آپ اپنے جو ہے نا ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نارمل وارٹر سے جو ہے نا اس کو اچھا سا گوند لیا ہے اور اس کی ڈو جو ہے نہ بہت زیادہ سخت ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ نرم ہونی چاہیے جیسے پیزا کی ڈو ہوتی ہے تو بلکل ویسی نہیں ہونی چاہیے بس نارمل سی ہونی چاہیے اور اسے نہ میں نے ریپنگ شیٹ سے جو ہے وہ ریپ کر دیا ہے اور اس کو ریپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ڈو نہ تھوڑی سی نرم رہے گی اور اسے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹے کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے اور آئل میں جو ہے نا گارلک کو جو ہے نا چاپ کر کے اس میں ڈال دیا اور اسے اچھا سا بھون دوں گی تو گائز یہ رسمی نا تقریباً آج سے میں نے نا پانچ سال پہلے جو ہے وہ دیکھی تھی کسی ٹی وی چینل پر نا مسالہ چینل تھا آئی تنک یا زائقہ چینل تھا کون سا تھا تو اس پہ کسی شیف کی تھی اور بہت ہی زبردستی جو ہے نا کچوریاں ہماری بن جاتی ہیں تو اسی لیے نا میری بہنیں کافی دنوں سے جو ہے نا وہ فرمائش کر رہی تھی کہ یار تم کچوری بنا دو تو میں نے کہا کہ یار بچے کافی دنوں سے جو ہے وہ زید کر رہے ہیں تو کیوں نا بچوں کی جو ہے وہ آج ویش ہی پوری کر دی جائے تو گائز میں نے جو ہے نا یہاں پر زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور پیاس کو جو ہے وہ رفلی چوبٹ کر کے نا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور زیادہ جو ہے پیاس نہیں بھوننی اور گائز بس جب اس کا گلاپی کلا راج ہے نا پیاس کا تب تک جو ہے اسے فرائی کرنا ہے اور اس ٹیچ پر میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی چوبٹ کر کے ڈال دیا ہے اور گرین چیلی بھی ایٹ کر دیا ہے اور اسے بھی ہلکہ ہلکہ جو ہے وہ بس فرائی کر لینا ہے زیادہ گلانا نہیں ہے جیسے ہم نارملی کھانوں میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے گلانا لیتے ہیں جیسے چکن کڑھائی وغیرہ میں تو بالکل ویسے نہیں کرنا بس لائٹ لائٹ سا جو ہے اسے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں ون ٹی سپون جو ہے نمک کا ایٹ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر کر دوں گی تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں میں دھنیا پاورڈر ایٹ کروں گی اور پسی کالی مرچے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بٹ ابھی میرے پاس جو ہے وہ نہیں تھی تو میں نے اس کی جگہ جو سفید مرچے نہیں ہوت پیسی ہوئی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون اس میں میں ہلتی ایٹ کروں گی اور بہت ہی زبردست ہی炸 سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی سوری اس میں جو ہے میں نے وہ چکن بھی ایٹ کرنا ہے تو بلکل آپ لوگ انہیں ایک سٹیپ بھی جو ہے وہ مسنی کرنا اور چکن کو جو ہے میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور اس کی جو بوٹیاں تھی اس کے جو ہے میں نے رشے رشے کر دیا تھے اور چکن میں نے لی تھی بون لیس ٹھیک ہے نا گائز تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہماری پہلے سے بوائل تھی اور بس اب لائٹ سا جو ہے ایک سے دو منٹ تک میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور ہماری سٹفنگ جو ہے بالکل ریڈی ہو جائے گی اور جب تک یہ تھنڈی ہوگی تو وہاں پر ہماری جو دو ہے اس کو بھی تقریباً جو ہے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور اب چلتے ہیں اپنی دو کی طرف اور جی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردستی جو ہے ہماری دو جو ہے وہ بڑی زبردستی سوفٹ سوفٹ سی لگ رہی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے نا دو کے دو جو ہے نا وہ پیڑے بنا لیے تھے بڑے بڑے کیونکہ ہمارے تقریباً ساڑھے تین کب تھے تو اس کے بڑے بڑے جو ہے دو پیڑے بن گئے اور یہاں پر میں نے پیڑا بنا کے نا اسے روٹی کی طرح اچھا سا بیل لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس پہ گھی کا جو ہے نا ملٹ کیا ہوا گھی اس پہ لگا دوں گی اور اگر آپ لوگوں کے پاس گھی آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ٹو ٹیبل سپون آئل میں نا ون ٹیبل سپون جو ہے آپ نے مہدہ ایڈ کر دینا ہے اور لائسی اس کی بنا کے نا وہ آپ لوگوں نے نا سپون کی مدد سے نا اوپر جو ہے نا سپریٹ کر دینا ہے اور اسے پوری جو ہے نا یہ جو ہم لوگوں نے پیڑا بھیلا ہوا ہے اس پہ لگا دینا ہے سو جی بلکل آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں جو ہے اس کو لگا رہی ہوں پھر اس طرح اسے فولٹ کر لینا ہے اور بلکل اسی طرح ہی جو ہے سارے سٹیپ آپ نے فالو کرنے جس طرح وہ پاف پیسٹری نہیں ہوتی بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے اچھا جائز میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے گھر میں جب بھی کسی بھی چیز کی ڈو بنتی ہے نا چاہے وہ پیزے کی ڈو ہو چاہے وہ کچوری کی ڈو ہو یا کسی بھی چیز کی ڈو ہو نا یہ میری بہینیں جو ہے وہ کہتی ہے ہمیشہ کہ تم نے ہی ڈو بنانی ہے کیونکہ تمہاری جو ڈو ہوتی ہے نا وہ پرفیکٹ بنتی ہے بہت ہی جو ہے نا وہ سوفٹ بنتی ہے پیزے کی بھی ہمیشہ میں ہی بناتی ہوں اور یہ کچوری کا میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا ہے کہ آج سے تقریبا جو ہے چار پانچ سال پہلے میں نے کچوری بنانا تھی کی تھی رمضان کے دن تھے اور میں نے فرسٹ ٹرائے کی تھی اور میری پہلی بار ہی بہت ہی مزے کی اور خستہ جو ہے نا کچوری بنی تھی تو آپ لوگوں نے بھی بالکل اگر میرے طریقے سے بنائیں گے نا تو بالکل آپ کی بھی بہت مزے کی اور زبردستی بنے گی اور یہاں پر جو ہے نا میں نے جو پف پیسٹری کے جو پیس کاٹ لیے تھے نا ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے اسی طرح پیس بنا کے اور ان کو چاروں کونوں سے اگر آپ نے دیکھا ہو پیچھے تو ویڈیو میں تو بالکل چاروں کونوں کو جو ہے نا اسی طرح پیڑوں کو بند کر لینا ہے اور پھر جو ہے نا ہم اس میں سٹفنگ اپنی فل کر دیں گے ساری اور یہ بھی ایک بہت ہی جو ہے نا وہ ٹیکنیک کا کام ہے بڑی ٹیکنیک سے جو ہے وہ بھری جاتی ہے اور اسے بند کیا جاتا ہے اچھا یہ کام نا مجھے تھوڑا تھا مشکل لگتا ہے جب میں نے سیکھی تھی تب بھی ویسے میں بنا لیتی ہوں میری بھی جو ہے نا یہ کچوری اسی طرح ہی ساری بناتی ہوں یہ جو لیکن سٹفنگ بھر کے نا یہ جو بند کر رہا ہوتا نا یہ کافی مجھے مشکل لگتا ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر پہلا جو ہے نا وہ کچوری وہ میں نے بنائی ہے سٹفنگ فل کرنے کے بعد نا یہ جو بند کرنے کا پروسس ہوتا ہے نا اس میں مجھے کافی ڈار لگتا ہے بند تو ہو جاتی لیکن مجھے یہ ڈار لگتا ہے کہ کہیں فرائی کرتے ہوئے یہ کھول نہ جائے نا تو یہ آج تو کافی زبردستی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے ویسے میں زیادہ تر اسی طرح کر لیتی ہوں لیکن شیپ وغیرہ کا تھوڑا سا مجھے ڈار ہوتا ہے اور تھوڑا سا نہ سٹفنگ کا مجھے ڈار ہوتا ہے کہ کہیں باہر نہ نکلے تو اسی اس ٹیپ پہ نا میں اپنی بہن کو بلا لیتی ہوں تو وہ جو ہے نا بہت ہی زبردستی جو ہے سٹفنگ فیل کر کے نا اور بہت ہی زبردستی کرتی ہے ابھی میں آپ کو اس کا بھی طریقہ دکھا دیتی ہوں جی یہ میری ماسٹر شیف بہن آگئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹفنگ فیل کر کے نا اس نے جس طریقے سے کی ہے اس کی جو ہے نا بہت ہی مزیددار سی جو ہے نا وہ ٹریک ہے آپ لوگ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے جو ہے اس نے کی ہے اور اس کی شیپ بھی آپ لوگ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو گائز یہاں پر جو ہے ہے ہم لوگ اب اسے فرائی کریں گے اور ایک چیز کا جو ہے نا اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ کہ پہلے جو ہے آئل ایک تو بہت زیادہ اچھا گرم ہو اور اس کے بعد جب یہ اس کو فرائی ہم لوگوں نے کرنا ہونا تو لو فلینگ پہ کرنا ہے اور کبھی بھی تیز آنچ پہ جو ہے نا اسے ہم لوگ نہیں فرائی کر سکتے اگر تیز آنچ پہ کریں گے نا تو بند تو جائے گی جلدی بٹ گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں کیونکہ لیئرنگ دی ہوئی ہے اور پف پیسٹری کی طرح کیونکہ ہوتی ہے اندر بہت زیادہ لیئرز ہوتی ہیں تو پھر وہ کچھی رہ جائے گی تو جتنا زیادہ ہم سلو اس کو آنچ پر جو ہے وہ ہلکی ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں گی تھوڑا سا ٹائم لگ جے گا بٹ بہت ہی زبردستی جو ہے نا وہ ہماری کچوری بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور اندر تک جو ہے نا آپ لوگ یقین کریں کہ ہماری کچوری بہت مزے کی بنتی ہے تو یہاں پر جو ہے میری کچوریاں جو ہے وہ بن چکی ہیں اور اب ہم لوگ کچوری جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور بہت ہی زبردستی جو ہے نا ہماری کچوری بنی ہے تو گائز میری یہ ریسپی آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور پھر آپ نے مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ کیسی آپ لوگوں کی کچوری بنی اور آپ لوگوں کو کیسی کچوری لگی سو آئے ہوپ آپ کو کچوری کی ریسپی بہت پسند آئے گی سو اگر آج کا و لوگ آپ کو اچھا لگ ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بلکل مد بولی گا تو ملتی ہوں اپنے نیکس و لوگ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی